پاکستان کے جن مرد گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو کی بدورت لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ان میں ایک نام احمد رشدی کا بھی ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستانی موسیقی کے سنہرے دور میں احمد رشدی نے جو خدمات سر انجام دی اس سے انکار کیوں کر ممکن ہے چوبی سپریل 1934 کو ہیدر آباد دککن میں پیدا ہونے والے احمد رشدی کا پورا نام سید احمد رشدی تھا رشدی کو جنوبی ایشی کے عظیم پلے بیک گلوکار کی ایسے سے جانا جاتا ہے ایسا گلوکار جو اونچے سروں کے گیت بھی آسانی سے گا سکتا تھا پاکستان آنے کے بعد وہ یہاں کی فلمی سنت کی ضرورت بن گئے انہیں جنوبی ایشی کا پہلا بقائدہ پوپ سنگر بھی کہا جاتا ہے فلم ارمان میں گایا ہوا ان کا یہ گیت اس سلسلے کی اہم کڑی ہے کو 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 رینا انیس سو چرونجہ میں انہوں نے پاکستان کا سرکاری قومی ترانہ ریکارڈ کر آیا اس میں ان کے ساتھ کئی دوسرے گلوکار بھی شامل تھے پاکستانی سینما کی تاریخ میں احمد رشدی نے سب سے زیادہ فلمی گیت گائے ان میں اردو، انگریزی، پنجابی، بنگالی، سندھی اور گجراتی زبان کے گیت بھی شامل ہیں انیس سو پچاس کے دہائی میں انہیں مقبولیت ملنا شروع ہی جو انیس سو اسی تک جاری رہی سٹیج پر بھی ان کے کارگردی کو بہت سرائے جاتا تھا انہوں نے پانچ سو تراسی فلموں کے لیے تقریباً پانچ ہزار گیت گئے ابتدا میں انہوں نے حیدرباد دکر میں موسیقی کے ایک اکایڈمی میں داخلہ لے لیا اس اکایڈمی میں اس وقت کے دو مقبول سنگیت کار ایم اے رعوف اور اقوال قریشی بھی پڑھاتے تھے موسیقی کے اثرار و رموز احمد رشد نے انہی سنگیت کاروں سے سیکھے رشدی کو اونچے اور دھیمے سروں میں گانے پر مکمل دسترست تھی بعد میں انہوں نے استاد نتو کان سے کلاسیکی موسیقی کی تھوڑی سی تعلیم بھی حاصل کی انہوں نے 1951 میں ایک بھارتی فلم عبرت میں گانا گایا تھا اس گانے کے بعد ہی ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کر لیا گیا انہوں نے پاکستان آنے کے بعد موسیقی کے پروگرانز میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا پھر ریڈیو پر گانا شروع کر دیا انہوں نے اپنا پہلا گیر فلمی گانا بند روڈ سکھ کی ماری گایا یہ گانا مہدی زہیر نے لکھا تھا اسے ریڈیو پاکستان کی شو بچوں کی دنیا میں پیش کیا گیا یہ گیت سپر ہٹ ثابت ہوا اس نے رشدی کے کیریر میں ایک اہم کردار ادا کیا اس گانے کے بعد احمد رشدی کو فلموں میں گیت گانا کی پیشکش کی گئی ان کے گائے ہوئے گیتوں نے بہت مقبولت حاصل کی شروع میں انہوں نے بڑا آدمی رات کے راہی یہ دنیا اور دیگر فلموں کے لیے گائے کی کی انیس سو چھپن میں ریلیز ہونے والی فلم انوکی کے لیے احمد رشدی کے گائے ہوئے نگمات بہت مشہور ہوئے جن میں ایک گیت میری لیلہ نے ایسی کا ذکر بہت ضروری ہے اس کے بعد انیس سو انسٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم راز میں بھی انہوں نے بہت دلکش گیت گئے جن میں چھلک رہی ہے متیاں اور چل نہ سکے گی چار سو بیس بہت ہٹ ہوئے انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے فلم سپیرن کا یہ گیت گیا چان سا مکھڑا گورا بدن جو بے پناہ مقبول ہوا اسے گیت کی وجہ سے انہیں بہترین پلے بیک سنگر کا نکار ایوارڈ ملا انیس سو باسٹھ میں انہوں نے یہ مقبول عام گیت گایا گول گپے والا آیا گول گپے لائے گول گپے والا آیا گول گپے لائے یہ گیت علاؤ الدین پر فلم بند کیا گیا انیس سو چھے سٹھ میں انہوں نے فلم ارمان کا گیت اپوک اورینہ گایا اس گیت نے پورے ملک میں دھوم مچا دی اسے پاکستان کا پہلا جدید پاپ گانا بھی کہا جاتا ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں مہدی حسن اور مسود رانا بھی پلے بیک گائیکی کے میدان میں آ گئے لیکن ان کی آمد سے احمد رشتی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کا کیریر جاری رہا نصار بزمی سحیل رانا اور احمد اشرف جیسے موسیقاروں کی یہ متفقہ رائے تھی کہ احمد رشتی کی آواز ہر ہیرو کامیڈین اور حتہ کے کریکٹر ایکٹر کے لیے بھی بہت مناسب ہے ان کے گائے ہوئے گیت وحید مراد ندیم محمد علی سنتوش کمار ورپن حبیب رحمان شاہد قوی خان گلام محید دین اور راہت کازمی پر پرکچرائز کیے گئے جو بہت ہی مقبول ہوئے اسی طرح اپنے وقت کے نامور مزائی ادھکار منور ضریف لہری نیرالہ نتو اور انگیلا پر بھی ان کے گائے ہوئے گیت اکس بند ہوئے انیس سو تریسٹھ میں فلم جوکر کے لیے انہوں نے حبیب جالب کی گزل شوک آوار کی گئی جو ادھکار کمال پر فلم بند کی گئی اہل موسیقی نے اس گزل کو خوبصرہ فلم خاموش رہو میں بھی احمد رشدی اور حبیب جالب اکھٹے ہوئے اور رشدی نے جالب کی یہ نظم گائی میں نہیں مانتا اس فلم نے حبیب جالب کو ملک گیر شورت ادا کی اسی سال احمد رشدی نے منیر حسین کے ساتھ مل کر یہ شہرہ افاق کوالی گائی مدینے والے سے جا کر میرا سلام کہہ دینا انیس سو ستر میں ندیم کی پہلی فلم چکوری ریلیز ہوئی احمد رشدی نے روبن گوش کی موسیقی میں چار گیت گائے جو بہت ہی مقبول ہوئے اس تے سال دو راہہ اور شہنائی بھی ریلیز ہوئیں اور ان فلموں کے گیتوں نے بھی ہر طرف دوم مچا دی انیس سو تیراسی میں گیرہ اپریل کو یہ بے مسل گلوکار 48 برس کی عمریں انتقال کر گیا ان کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی احمد رشدی آج ہم میں موجود نہیں لیکن ان کی آواز میشہ زندہ رہی گی